موسیقی دراصل انیل پچھلے مہینے یعنی اپریل کے دستاری کو تیار جیل سے ریا ہوا جیل سے باہر آتی اس نے گوہتم بودنگر میں اپنے اقلاب گوائی دے رہے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اس نے ایک کاروباری کو بھی دھمکی دی تھی نویڈا پولیس نے پچھلے دنوں ہی دو معاملے درج کیے تھے تب اسے نویڈا پولیس کو بدماش کی تلاش تھی اس کے لیے نویڈا پولیس کی کٹی میں الگلے علاقوں میں کھوکیات کے تلاش کر رہی تھی کھوکیات انیل ناغر گوہتم بودنگر میں دادری چھیت کے دو جانہ گاؤں کا رہنے والا تھا ویپ پچھلے قریب تین دشکوں سے جہرام کے دنیا میں سکریتہ اس پر ہتیا ہتیا کپریہ ڈکیتی لوٹ پارڈ رنگداری جان سے مارنی دھمکی دینی بلوہ گنڈا ایکٹ گھینگیسٹر ادینیم اور اینے سے کے تحت درجنو کیس بادل پودھانا میں درجنوی یو پی کے ٹاپ پیسنڈ مافیوں کے لسٹ میں شامل تھا انیل دو جانہ کو دوپیر میڈٹ میں جانی تھانا چھیت کی بھولا جھال پر انکاؤنٹر کے دوران پولیس نے ڈھیر کر دیا انیل دو جانہ کی موت کے بعد یوپی میں ایک اور بڑے اپرادی کا صفائیہ ہونے سے لوگوں نے راحت کے ساتھ لیے انیل دو جانہ ایک خوکیات اپرادی تھا ویگ گینگسٹر سندر بھاٹی پر ایک سہتالی سے فائرنگ کرنے کا بھی اروپی تھا دوہزار بارہ میں جیل میں بند تھا جنوری دوہزار اکیس کو زمانت پر باہر آیا تھا اس پر بلند شہر پولیس نے پچیس آزار نوڑے پولیس نے پچاس آزار روپے کا انام گوشت کر رکھا تھا مغدموں کی سنوائی پر سمیش سے پیش نہیں ہونے پر دالت نے اس کے خلاف غیر زمانتی وارن جاری کیا تھا اس کے اپرادی کی اکتیاز کی بات کرے تو سال دوہزار دو میں غازی آباد کے قوین اگر تھانے میں اندیل دو جانہ کے اخلاف پہلا معاملہ درج ہوا تھا ہر بھی پہلوان نام کے ایک بیک تھی کی ہتیا کا روپ اندیل دو جانہ پر لگا تھا اس کے بعد سے لگتار اندیل دو جانہ اپراد کرتا رہا اور موجودہ سمیہ میں اس کے اوپر چو سٹھ کیس درد تھے ان میں اٹھارہ معاملہ ہتیا کے اور باقی لوٹ پر رنگداری زمین قبضانہ اور عام سیکھ کے جڑے ہوئے تھے اندیل دو جانہ کے چرچے دوہزار اکیس میں اس سمیہ سب سے زیادہ ہوئے جب عدالت پریسر میں ہی اس نے پوجہ نام کی لڑکی سے سگائی کر لی تھی دراصل اندیل دو جانہ کو کیس کے سلسلے میں جلا عدالت میں پیشی پر لائے گیا تھا پیشی ختم ہونے کے بعد سے ہی اس نے اپنی سگائی کے لیے شبط پر دیا اس کے بعد عدالت پریسر میں اس نے اپنی منگیتر کو انگوٹھی پہنائی تھی بھولا کی جھال کے پاس سٹی ایف قطعہ بدماشوں کے بیچ متبیڑ ہوئی یہ سوچنا تھی کہ انیل دو جانہ نام بدماش جو کی ابھی اس دنوں پہلے ہی جیل سے چھوٹا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے ملنے باگ پت سے مجفر نگر جا رہا ہے کہ سوچنا پہ ہماری اسپیشل ٹانس پورس کی ٹیم وہاں موقع پہ لگی تھی اور جب اسٹی ایف ٹیم سامنا سامنا ہوا تو اس نے دوسرا راستہ بدلا اور وہاں اس کی گاڑی ٹکڑا گئی اس کے بعد سے بدماشوں کی طرف سے فائرنگ ہوئی لگ بھگ پندرہ سے بیس راؤنگ فائر بدماشوں کی طرف سے ہوئی پرارمبک سوچنا کے حساب سے اسٹی ایف کی ٹیم نے بھی فائرنگ کی اس فائرنگ میں آنیل دو جانا بھائل ہوا جس کی باد میں مرتو ہو گئی وہ پروک بدماش کے پاس وہ ایک چار پہیا گاڑی میں ٹریبل کر رہا تھا اس کے پاس سے ایک 32 کی پسٹل ایک 30 کی پسٹل اور بھاری ماترہ میں کارتوس برامت ہوئے ہیں آنیل دو جانا ان چھاسٹ بدماش اور مافیاوں میں سے ایک تھا جس کا چنہی کرن کرنے کے اوپرانت مکھالے اور شاشن اسطر سے جس کی مانیٹرنگ لگتار کی جا رہی تھی اپروک بدماش کے اوپر 64 سے ادھک مقدمے تھے اور پچھلے اس دنوں میں جو بدماشوں اور مافیاوں کو سجا دلانے کی پریاست کیا گیا تھا اس میں دو ابھیوگوں میں اس کو سجا بھی کرائی گئی تھی جیل سے جیل سے چھوٹنے کے بعد سے یہ ایک پونہ ایک فیملی کو دھمکی دے رہا تھا بیورو ریپورٹ نیوز حب بھارت